اور اب میں اس محفلِ اس جشن کے خطیب علامہ اسد رضا جہری صاحب سے موت دبانہ گزارش کروں گا کہ وہ آئے ہیں بارگاہ مولا میں نظرہ نیا قیدت پیش کریں بھر محمد وعالی محمد صلوات وہ احف love اور بھر محمد صلوات اس سوال لبون فرم Heck دعلی آپ کے برکیر کریں صلوات یہ کولیں یہ کولینی 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 موسیقی صلی علی محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی ذکروہ شرف للزاکرین وشکروہ فوز للشاکرین وطاعتوہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی اشرف النبی جینا وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وآہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکمِ کتابِ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اَفَمَنْ يَحْدِي إِلَّا الْحَقِ اَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعُ اَمَّنْ لَا يَحِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ صَلَوَاتِ اللہمہ سُلِّ عَلَى محمد العالمحمد اس لبی طرح بلند صلوات پڑھ دیں ملکر اللہمہ سُلِّ عَلَى محمد العالمحمد سامین اگرام عداد اگرامی قدر اس انتہائی متبرک اور انتہائی بارونق جشن سے آپ حضرات کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس تقریر کا سرنام سخن قرار دیا ہے کافی بقی بیٹ چکا ہے گزر چکا ہے اور ماشاءاللہ مسلسل آپ مدہ سرائی جو ہو رہی تھی اس میں آپ مشمول تھے اور خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے دیکھیں ہم یہ جو محفیل و مجالس کے نقاط کرتے ہیں اور اس میں مرکز ہے عمیل مومن کے فضائل ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے تو نہیں کہا یہ تو ہمارے نبی کی حدیث ہے زینو مجالسکم بذکر علی اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو مجلس سے مراد فقط مجلس نہیں ہے جہاں چار مومن جمع ہو جائیں جب تک علی کا ذکر نہ آئے زینت نہیں بنتی سلامہ ترے تو ذرا ساتھ دیتے رہے گا تاکہ میں آیت کا ترجمہ کر سکو اور مختصر الفاظ میں انشاءاللہ بہت ہی کم وقت میں آپ کی زحمتوں کے تمام کر دوں گا انسانوں سے پوچھ رہا ہے اللہ سوال کر رہا ہے سورہ یونس دسوہ سورہ اور اس کی پیتیسویں آیت اللہ پوچھ رہا ہے کہ اے انسانو یہ بتلاو کہ جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے کیا اس کی پیروی کی جائے یا اس کی پیروی کی جائے جو بغیر ہدایت کے ہدایت کی راہ پر نہیں آسکتا فما لکم کیفہ تحکمون تو انسانوں تم لوگ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہو کیا حکم لگاتے ہو عزیزوں اس مختصر سی آیت میں چھوٹی سی آیت میں اللہ نے دو گرہوں کا ذکر کیا ایک راستہ دکھانے والے دوسرے راستے کے محتاج فقط میرا ساتھ دے جیسے والے جیسے بیٹھے کیمرے کی پیچھے بھی طرح ہوں ہاں مل کے کریں گے انشاءاللہ تھا کہ آدھے گھنٹے میں بیان ختم ہو جائے انشاءاللہ اور ان کو پیغام دیں ایک طرف راستہ دکھانے والے یہی کائن اللہ نے دوسری طرف کون ہے امم اللہ یہدی اللہ یہدہ وہ ہدایت پر آنی سکتا ہے جب تک کہ کوئی اس کی ہدایت نہ کرے تو ایک طرف راستے کا محتاج دوسری طرف راستہ دکھانے والا عزیزوں میرے دوستوں بذر کو فقط راستے کا محتاج نہیں ہے اپنے سانس کی آمد و رفت کا محتاج اپنی زندگی کا محتاج اولاد کا محتاج بیٹے کا محتاج بیٹیوں کا محتاج روٹیوں کا محتاج تو ایک طرف روٹیوں کے محتاج ہیں اور دوسری طرف روٹیاں باٹنے والے ہیں سلام آتے ہیں سبجھو ہے تہہیے پایا میں ملس نہیں پڑھ رہا ہوں جشن ہے اور اس کو ختم بھی ہونا اور آپ ظاہرے کے آخری فردوں میں سسرے ذکر کی تو آپ کے سامنے بیٹھا با ہوں اور کوئی پیغام دے کے انشاءاللہ بیان کو آخری ملس سے قریب کروں گا پروردگار نے رب کائنات نے کتنا کریم ہے وہ اللہ کہ انسان کو بے رہنماؤں کا دنیا میں نہیں چھوڑا ہر دور میں ہر پیریٹ میں ہر اہد میں ہدایت کی سمیداری لے کر انسان کو منزل کمال تک پہنچنے کا سہرہ دیا میں تمہید کو چھوڑ کر مختصر لفظوں میں جو پیغام دینا ہے آج کے جشن کی مناسبت سے جشن کوسر بھی ہے اور دستخان امام بلند ترین سلبات مل کر پڑھیں سارے آیت پڑھیں میں نے اس کے بعد ایک فقی مسئلہ بیان کرنا ہے اور اس سارے مجمع کو انشاءاللہ اس فقی مسئلے پر رکھ کر ایک پیغام دینا ہے خدا مولا مجھے تاثیر دیتی نہیں کہ میں بیان کو پہنچا سکوں دیکھیں یہ سورہ یونوس کی آیت سورہ حلاتہ کی مشہور آیتیں جو شروع میں ہیں وہ سب کے علم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان پر ایک زمانہ ایسا آیا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شاہ بولتے رہی میرے ساتھ ساتھ نہیں تھا ہم نے انسان کو قطرہ نجس سے پیدا کیا آب مخلو سے پیدا کیا چون پیدا کیا اللہ کہہ رہا ہے تاکہ ہم دنیا میں انسان کا امتحان لیں امتحان ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہدایت نہ ہو اور ہدایت آ نہیں سکتی جب تک کوئی حادی نہ ہو سلامت لیں مولا آباد رکھیں توجہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو آپ میں بھی آئے ہوں امتحان دے سلامت لیں آپ کے اٹھتے بھی ہاتھ میں بھی آئے ہوں امتحان دے مختصر لفظ ہے میرا بھی امتحان ہے اور آپ کا بھی امتحان ہے کہ اس مختصر لفظ کے اندر ہمیں کوئی پیغام لے کے اٹھنا ہے اور مولا پھر کہنا کہ مولا مجھے تاسکر دے کہ میں ایک ایک سننے والے اپنے بچے بھی بیٹھے ہیں بزرگ بھی بیٹھے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہیں باہر تک سننے والے بیٹھے ہوئے ان تک پیغام دوں اور اجازت لے لو آپ سے پروردگار عالم نے پروردگار عالم نے انسان کو دنیا میں بھیجا امتحان کے لیے نب تلی ہے میرا بھی امتحان آپ کا بھی امتحان جو گزر گئے ان کا بھی امتحان جو گزر رہے ہیں ان کا بھی امتحان جو آئندہ گزریں گے ان کا بھی امتحان نہیں ہے جیسے یہ قرآن نے کہہ دیا ہے اچھ آپ دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے فقی مسئلہ ہے جا کر آپ توزیل مسائل میں رسالہ عملیہ میں جو فقہان علماء نے لکھا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں میں اور اس فقی مسئلے کو بیان کر کے فضیلت کا ایک رخ بیان کرنا ہے اور آپ کو حدیعہ کر رہا ہوں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ نے پیدا کرنے والا ہمارا اللہ ہے ہمارا خالق اللہ ہمارا کیا خالق پوری کائنات بنانے والا اللہ ہے انسان جب دنیا میں آیا تو پربردگار عالم نے رب کائنات نے غسلِ ولادت کو مستحب رکھ کر بتلایا کہ یہ بچہ نجس نہیں ہے تمہجھو کانے جمعے کے پڑھتا انہوں والے کہیں گے جناب یہ کہ مسئلہ میزان کرنے بیٹ گئیس کا مقصد کیا ہے مقصد ابھی معلوم ہوگا بچہ پیدا ہوا تو اللہ نے رب کائنات پیدا کرنے والا ہے غسلِ مولود کو غسلِ ولادت کو صاحبانِ علم بھی بیٹھے میں بیان مختصر ہے لیکن میرے ساتھ دیتے رہے مستحب رکھ کے بتلایا کہ یہ نجس نہیں ہے سب جانتے ہیں کہ اگر بچہ نجس ہوتا تو غسلِ ولادت واجب ہوتا مستحب نہیں ہوتا تو مجھے کہنے دیں کہ مرنے کے بعد کا غسل واجب پیدائش کے وقت کا غسل مستحب ہے نا اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا دیکھو کوئی فکر ہے جس قسطب کو ایک مرکز بھی لے کے آنا ہے اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ چاہے مرنے کے بعد نجس ہو جائے انسان تو ہو جائے پیدائش کے وقت ولادت کے وقت نجس نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اب یہاں تک بات آگئی اگر تو بیان کو میں ایک جملے سے آگے لے جا رہا ہوں یہ جو انسان ہے دنیا میں آتا ہے یہ مسافر ہے کچھ عرصے یہاں رہے گا اور پھر چلا جائے گا ہے نا اچھا مسافر جب چلتا ہے یعنی آپ کراچی سے ہیدر آباد جائے یا کراچی سے آپ جائے وہ سکھر جائیں سفر ہے نا سفر میں کوئی منزلیں آئیں گی کبھی ہیدر آباد میں سٹوپ کیا سکھر میں سٹوپ کیا ٹھیک ہے مختلف منزلیں تو مسافر وہ ہوتا ہے جو سفر تائے کرتا ہے تو اس کی منزلیں ہوتی ہیں بولنا آئے آپ کو میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تو بیان ختم ہوگا جشن سننے بیٹھے ہیں تو کوئی پیغام لے کے اٹھے نا جس کا جشن ہے اسی کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ انسان سلامت رہے ہیں یہ انسان دنیا میں آیا مسافر بن کے آیا اس مسافر کی بنیادی اساسی تین منزلیں ہیں یہ تین منزلیں اگر میں نے آپ کو بیان کر دی اور میں سمجھا سکا انشاءاللہ تو فضیلت ایک رخ سامنے آئے گا انسان جب دنیا میں آیا مسافر ہے اس کے سفر کے تین منزلیں ہیں توجہ پہلی منزل ہے سلب پدر باپ کے سلب میں آیا لو چلیں گے میرا ساتھ دیتے رہے آپ کا بھی امتحان ہے میرا بھی امتحان ساتھ دیتے رہے ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ انسان کو ہم نے قطرہ نجس سے پیدا کیا اللہ بولا ہے نا تو پہلی منزل انسان کی کیا ہے سلب پدر دوسری منزل رحم مادر ماں کی شکم میں آیا تیسری منزل ہے یہ دنیا ہے نا تین منزلیں ہو گئیں سلب پدر رحم مادر یہ دنیا عجیب بات ہے انسان جب دنیا میں آتا ہے جب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے انسان جب دنیا سے جاتا ہے جب بھی اسے غسل دیا جاتا ہے لیکن دونوں غسل میں فرق کیا ہے غسل ولادت ہے مستحب غسل میت ہے واجب آیا جب بھی غسل دیا گیا گیا جب بھی غسل کیا گیا لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ جب آیا تھا تو غسل ولادت ہوا مستحب ہوا جب گیا تو غسل میت ہوا واجب ہوا یعنی جب آیا نہ اس وقت کسی قابل تھا نہ جب گیا اس وقت کسی قابل آیا تو غسل ولادت گیا تو غسل میت نہ آتے وقت کسی قابل نہ جاتے وقت کسی قابل تو علی والو نبی والو قرآن والو اللہ والو اس جشن کا جملہ ہونا چاہیے تاکہ میں بیانوں آگے لے جا سکوں میرے سمجھ میں آگیا کیا سمجھ میں آگیا ہماری کہ انسان آیا ہے تو گسل گیا ہے تو گسل دونوں میں فرق کیا ہے آنے والے گسل کو اللہ نے مستحب بنایا جانے والے گسل کو اللہ نے واجب بنایا تو ہماری سمجھ میں آگیا ہماری سمجھ میں آگیا کہ چاہے مرنے کے بعد انسان نجس ہو جائے تو ہو جائے پیدائش کے وقت نجس نہیں ہوتا اب مجھے جملہ کہنے دیں کہ جب تک توجہ جب تک سلبے پدر میں رہا نجاستوں کے محول میں رہا جب ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تو پاک آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب تک سلبے پدر میں رہا اللہ بنانے والا ہے قرآن کہہ رہا ہے جب تک سلبے پدر میں رہا نجاستوں کے محول میں رہا جب صلبے پیدر سے ماں کے شد کم سے دنیا میں آیا تو باق آیا یعنی تخلیق میں خلقت میں ماں اور باپ دونوں کو اللہ نے رکھا لیکن تحارت میں باپ کا نہیں تنہا ماں کا حسان ہے اللہ اکبر السلام و حتر مولا پاک تخلیق میں ماں اور باپ پہنچنے یہ بات سننے والے ہاتھ کھول کے ذرا میں ساتھ دینا ہے پڑھنے کے مزہ آگے جب سارے سننے والے ان والوں تخلیق میں خلقت میں اللہ نے ماں کو بھی رکھا باپ کو بھی رکھا لیکن تحارت میں جب دنیا میں آیا تو اس میں باپ کا نہیں تنہا ماں کا حسان ہے یہ ماں باپ ہے کون توجہو یہ ماں باپ ہے کون ماں باپ کون ہے مرد اور عورت قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا یہ ماں باپ کون ہے مرد اور عورت اللہ نے تخلیق کا کام مرد اور عورت دونوں سے لیا لیکن تحارت کا کام اللہ نے تنہا عورت سے لیا یعنی یہ بات یہ ہے کہ مزاجِ زن میں توجہ مزاجِ زن میں عورت کے مزاج میں اللہ نے کوئی ایسا نظامِ طہارت رکھا ہے کہ جب بھی طہارت کا کام لیتا ہے تو عورت ہی گزریہ بناتا ہے مولا بادہ کے سامن رکھیں مل کے ساتھ چلیں اللہ نے مزاجِ زن میں عورت کے مزاج میں کوئی ایسا نظام رکھا ہے کہ جب بھی طہارت کا کام لیتا ہے تو عورتی کو ذریعہ بناتا ہے آلی والوں کا کہنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تخلیق میں جب تحارت کام لیا تو اللہ نے عورت کو ذریعہ بنایا اور جنہیں اللہ نے بنایا ہی باق تھا جب وہ ان کی تحارت کا اعلان کیا تو وہاں بھی کسی مرد کو نہیں عورت کو ذریعہ بنایا ہم فاطمہ توابوہا شادر میں بنجدن ہیں لیکن واسطہ فاطمہ ہے سلامت وہ جو ہے مل کے مل کے سارے مل کے سارے پڑھیں صلی اللہ محمد و آلے محمد ثق گئے تو چھوڑ دوں ختم کر دوں میں پڑھو تھوڑا سہر اگر پڑھوانے کا مود ہے دیکھیں بہت سباہ گیارہ ہونے والے بڑھ بر دس بارہ میٹر اگر آپ کو سننا ہے مجھے تو مل کے سارے بھلند ترین سال بات پڑھیں اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد سلامت اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد سعادیتے رہی گا میرا آواز نہیں آرہی مجھے تھک گئے سارے سارے جو میں جملہ کہہ رہا تھا جشن کوسر بھی ہے اور دس خانے اسی یہ جملہ جو آپ کے ذہن میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ رہے اور بیان میرا دس بڑے بیٹ میں ختم ہو جائے حیلاتا تھا ہمیں یہاں تک آتے آتے ہمیں دیر لگتی ہے لیکن آپ نے میرا ساتھ دیا ہے یہاں تک آگئے ہیں اب مجھے کہنے دیں جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو طیب و طاہر بنایا جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو طیب و طاہر بنایا اس کا نام اللہ نے نہ بہن رکھا نہ بیٹی نہیں آواز نہیں آرہی مجھے جس کے ذریعے اللہ نے انسان کو پاک بنایا اسے نہ بہن کا ہے نہ بیٹی کا ہے دیکھیں کوئی فکر ہے جو دینا چاہ رہا تھا کہ آپ اس مامارگاہ سے یہاں سے کچھ پیغام لے کے اٹھیں اس کا نام اللہ نے مبارک کھا یعنی یہ وہ حسی ہے جسے اللہ نے ماں کا نام دیا نہ بہن کا نہ بیٹی کا اور اس ماں کے ذریعے اس ماں کے ذریعے اس نجس انسان کو اللہ نے پاک بنا دیا ٹھیک ہے نا تو ہماری سمجھ میں آ گیا کیا سمجھ میں آ گیا کہ اللہ جب اللہ جب تہارت کا کام لیتا ہے جس عورت کے ذریعے تو اسے اللہ ماں بناتا ہے تو مالک ہاں جوڑ کے پوچھوں میری سمجھ میں آ گیا کہ تُو جب تہارت کا کام لیتا ہے تو اس عورت کو نہ بہن کہتا ہے نہ بیٹی کہتا ہے اسے ماں بناتا ہے تو مالک تُو نے ہماری تہارت میں جسے کام لیا اسے ماں بنایا تو جب تہارت پنجتن کا اعلان کرے گا تو کیا اسے ماں نہیں بنائے گا کہ نہیں اسے بھی ماں ہی بناوں گا لیکن اس فرق کے ساتھ کہ عزواج رسول کو امت کی ماں بناوں گا اور فاطمہ کو رسول کی ماں بناوں ملکے صرف ملکے بھوت سلامت 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 اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد ایک ذرا ملکے سے بلند سلوات پڑھ دیں اللہمہ صلی علی محمد و آل محمد اب آواز آنی چاہیے تو مزا آئے گا مجھے پڑھنے کا پڑھو تھوڑا سا اور مولا آباد رکھے ٹھیک ہے نا اب جشن کوسر ہے اور جو کوسر کے مزدعہ کے اس کو ذکر بھی ہو گیا لیکن اب دستخان امام حسن بھی ہے تو اب میں نبی کے حوالے سے بس وائنڈ اپ کرنا ہے جم لوگوں کو فکر دینا چاہ رہا ہوں میں تاکہ اس جشن کا حق ادا ہو جائے لیکن مل کے ساتھ چلیں دل میں اتر جائے جملہ تو مجھے بتائیں تاکہ جملہ ریکارڈ ہو رہے ہیں لگے کہ ماشاءاللہ علی والی بیٹھے ہوئے بڑا آپ نے ساتھ دیا تھی دیر تک اور کافی با گزا چکا ہے گھنٹہ پڑھنا تھا لیکن اس کو نہ دونجائش ہے نہ طاقت ہے نہ بخت ہے اور نہ اتنی حمد ہے نہ آپ میں مجھ میں لیکن اب علی کا نام لے کر قدم آگے رکھ رہا ہوں اور مجھے یہ ایمان ہے مجھے یہ اتمنان ہے کہ اگر کہیں میں ٹھوکر کھاؤں گا تو علی سہارہ ضرور دے گا اگر کوئی مشکل آئے گی تو علی اسے حل بھی کر دے گا اور علی والوں بتاؤ میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آجائے اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے سلامت رہے مولا بات رکھے سلامت رہے مولا بات رکھے پڑھوں تھوڑا سا علی کا نام لے لیا ہے آپ نے بھی میں نے بھی اسے مل کے لیا ہے تو جملے کو آگے لے جانا ہے بیان ختم کرنا ہے ہم نبی کے چاہنے والے ہم نبی کے کلمہ گو ہے نا ہمارے نبی نے گا اپنے ملیسوں کو زیند دو علی کے ذکر سے ٹھیک ہے اب شان مصطفیٰ میں نبی جنہ پیشہ مجھے بیٹھا میرا ساتھ دے ذرا شان مصطفیٰ میں اپنے نبی کی شان میں ایک جملہ کہتا ہوا اس جشن کے مناسبت سے وہ جملہ انڈ ہوگا لیکن ابھی ذرا ہمیں کچھ تمہینی ترہی کرنی ہے اور پانچ سات میرے میں بیان ختم ہو جائے گا اور گفتگو وائنڈ اب انشاءاللہ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اپنے پیارے نبی کی بارگاہ میں رحمت اللہ العالمین فخر انبیاء فخر مرسلین فخر اولیاء فخر اوسیاء فخر کائنات جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے نبی نے میرے نبی نے آیت میں نے پڑھی تھا آپ کے سامنے جو حق کا راستہ دکھا ہے اس کو پیچھے چلو نبی سے بڑا کوئی حق کا راستہ دکھانے والا ہے وہاں کرنا ہے میرے صاحب بولتے رہنا ہے پیچھے والے بیدار ہیں آچھا تو اب نبی ہے سب سے بڑا حق کا نمائندہ نبی سب سے بڑا حق ادایت کرنے والا میرے نبی نے قیمتی جملہ ہے جو قیمتی سماعتوں کو کراچی کی حدیہ کرنا ہوں میرے نبی نے بس شرط یہ ہے کہ بیدار ہواں کرنا ہے مل کے جو نہیں بولا آپ تو وہ بھی میرے ساتھ بولے گا انشاءاللہ میرے نبی نے پیارے نبی نے آمنہ کلال نے ابو طالب کے بھتیجے نے عبداللہ کے بیٹے نے ہر باطل قوت کا اپنی نگی میں ڈٹ کے مقابلہ کیا دیکھیں کوئی فکر آرہی ہے میرے ساتھ نے جب سامنے والے بہت غورت سنوے لیکن ہواں کرنا تاکہ پیچھے والے بھی بیدار رہے بلا فصل کے ماننے والے مل کے یہاں سے وہاں تک فیصلہ ہو جائے اور بیان ختم ہو جائے آواز آئی بے شک پھر میں کہہ رہا ہوں میں اور عقیدہ نہیں میرے عقیدہ آئی ہے میرے نبی نے ہر باطل قوت کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہر محاس کو سر کیا فقط مقابلہ نہیں کیا ہر باطل قوت کو ہرایا لیکن مجھے تاریخ میں کل دو مقام ملے جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا مولانا سلامت رکھے آپ تو کہتے ہیں ساری جگہ نبی جیت گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نبی تو ہر دے ہر جگہ نبی جیتے نبی نے باطل قوت کو ہرا دیا نہیں کہہ رہا ہوں سب نے جیتے لیکن جیت کا اعلان پوری تاریخ میں ڈانے ملا رہا ہوں تاریخ کے فقط دو مقام ملے جہاں پر یہ ڈائم آئے بیٹھے بولنا نہ پڑے دل میں اتر جائے تو خود اظہار کر کے بتانا ہے جیت کا اعلان فقط دو مرتبہ ہوا آپ کہیں گے جناب دلیل کو ہم سے مانگ لیں ہم کیا کریں دلیل لے رہا ہوں میں جنگ کے بدر پہلی جنگ میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں نوجوان بھی ہیں بچے بھی ہیں جنگ کے بدر پہلی جنگ جلدی سے آگے پڑھنا ہوں میں تاریخ جنگ نہیں پڑھنا ہوں جنگ نہیں پڑھنا مجھے نبی کی شان میں جملہ کہنا ہے اور اس کو بعد ملانا ہے اس جشن سے جملے کو تاکہ جو جشن سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ پورا پیغام لے کے اٹھے جنگ کے بدر اسلام کی پہلی جنگ مسلمانوں نے جنگ جیت لی اللہ نے فرشتے بھیجے ملائکہ بھیجے مدد کی مسلمانوں نے جنگ جیت بھی لی جنگ کے بدر پوری تاریخ میں کہیں بھی جیتے تو ہیں مسلمان لیکن جنگ کے بدر کی جیت کا ابھی اعلان ہوگا پوری طاقت لگا نا جنگ کا اعلان جیتے ہیں جنگ کا اعلان نہیں ہوا تو وہ کیسی فکر ہے جو میں سوالے سننے والوں کو دینا چاہ رہا ہوں میں آگے بڑھ جائیں جنگ کے بدر گزر گئے آگے بڑھ جائیں جنگ کے احد ٹھیک ہے نا جنگ کے احد ہوئی تین ہجری کے اندر سب جانتے ہیں بچوں کے لئے کہہ رہا ہوں میں بڑے جانتے ہیں جنگ کے احد کا ابتدائی حصہ مسلمانوں نے جیت لیا پیغمبر نے اپنے پچاس ساتھیوں کو گھاٹی پر کھڑا کیا تھا اور کیا کہا تھا کہ زمین و آسمان ٹل جائیں لیکن تم نہ ٹلنا کھڑی رہنا ٹھیک ہے نا تو جنگ کے خدا کرے یہ جملہ پہنچ جائے میں مولا سوی مدد مانگ رہا ہوں کہ اس مجمع کو جگہ کے جگہ تو ہمجمالے کے پوری طاقت دگانے اب آزان میری کان میں تو پڑھنے کا مزا آئے گا جنگ احد میں بھی ابتدائی شروع کا حصہ مسلمانوں نے جیت لیا لیکن کہیں بھی جیت کا اعلان نہیں ہوا نہ بدر میں ہوا نہ احد میں ہوا اب آگے آئیں جنگ خندق خندق میں کافر نہیں کل کفر مارا گیا نعر آخر میں لگے انشاءاللہ لیکن مجمع کو جگہ کے پوری طاقت لگائیں اب یہ امتحان ہے سب کا ملک دینا ہے میں دیکھ رہا ہوں اتنی محنت کر کے لے کے آئے ہوں آپ کا مر بنا ہوا اس لیے جنگ خندق میں کافر نہیں کل کفر مارا گیا وہاں اعلان ہویا تھا جیت گئے مسلمان جیت کا اعلان نہیں ہوا توجہ نہ بدر میں ہوا نہ احد میں ہوا نہ خندق میں ہوا ہے نا علی والوں نبی والوں قرآن والوں اللہ والوں مجھے تاریخ اسلام میں کل دو مقامات ملے جہاں جیت بھی ہوئی اور جیت کا اعلان بھی ہوا خیبر کے موقع پر جب کائنات کے سب سے بڑے سپاہی کو علم دیا تو نبی نے کہا لَعُوْتِيَنَّ رَائِتَ غَدًا رَجُلًا قَرَّارًا غیرَ فَرَّارًا يُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَئِنْ يَرْجِنْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ اللہ یدائِنْ کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا قرار ہوگا غیرِ فرار ہوگا اللہ کا محب ہوگا اللہ کا محبوب ہوگا وَلَئِنْ يَرْجِنْ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ اور وہ میدان چھوڑے گا نہیں جب تک اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح نہ دے دے آجا آجا ملکے آجا 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 سلامت رہیں یہ اٹھتے بھی حد مولا بات رکھے آجا آجا فیصلہ ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ کے نبی نے جنگ احض میں جنگ احض میں نہیں جنگ خندق میں نہیں خیبر میں کہا کہ کل وہ علم لے گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا تو ہماری سمجھ میں آگیا ہماری سمجھ میں آگیا کہ ایک موقع جہاں فتح بھی ہوئی اور فتح کا اعلان بھی ہوا وہ ہے جنگ خندق وہ ہے جنگ خیبر خندق میں نہیں ہوا خیبر میں ہوا ہے یہ ایک موقع میں نے آپ سے کہا تھا دو موقع ہیں دوسرہ موقع سب کا سنا ہوا ہے خیبر سے کچھ تھوڑا عرصہ پہلے جب ہدیبیہ کے موقع پر سلوک اللی نبی نے تو مسلمانوں کو شک ہو گیا کہ ہم تو ہار گئے اللہ نے آیت نازل کی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحًا مُبِينَا آپ میرا ساتھ دیں میں پڑھنے سا کوں گا سامنے بیش والے بول رہے ہیں سارے مل کے چلیں گے تو جشن کا حسن ہوا ہے پیدا ہوگا آپ بول رہے ہیں مجھا بھی کچھ جملک بیان کرنے جنگ خیبر میں فتح بھی ہوئی فتح کلان بھی ہوا دوسرہ موقع کونسا ہدیبیہ کا شک ہو رہا ہے مسلمانوں کو ہم تو ہار گئے رسول جا رہے ہیں سلوہ کر کے اللہ نے کہا رسول ہم نے یہ تمہاری اس سلوہ کو سلوہ نہیں فتح مُبِين بنایا کیا کہیں کیا کہیں فتح فتح یعنی جیت مُبِين یعنی کھلی ہوئی ہم نے تمہاری سلوہ کو فقط جیت نہیں بنایا کھلی ہوئی جیت بنایا دھکی چھپی بات اگر کوئی نہ سمجھے تو اسے آپ آہستہ ہو گئے میں بھی آہستہ ہو رہا ہوں میرا ساتھ نے ذرا دھکی چھپی بات اگر کوئی نہ سمجھے تو اسے معاف کر دیتے مجھ سے کوئی بات کیا آپ نے چھپ چھپا کر میں نہیں سمجھا دھکی چھپی بات نہیں دیکھیں اگر کوئی کھلی ہوئی بات نہ سمجھے سلامت رہے مولا آباد رکھیں نوجوانے کو تو وہ قابل مضمت ہے نا اللہ نے کہا رسول تمہاری یہ سلوہ فقط فدہ نہیں ہے یہ کھلی ہوئی جیت ہے تو اب جو بھی جملہ مکمل ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اب فیصلہ کیا ہوا اب تک یہ گفتگو کا توجہ اس جملے کے لئے پڑھنا سمجھے تاکہ علی والے پیدار ہیں منشاءاللہ جو پوری پرواز دے کر اس جملے کا آسمان پہ لے جائے تاکہ جملہ ختم ہو جائے اب فیصلہ یہ ہوا کہ دو مرتبہ فتح کا اعلان ہوا فتح بھی ہوئی فتح کا اعلان بھی ہوا خیبر میں خیبر میں نبی نے فتح کا اعلان کیا خیبر میں نبی نے اعلان کیا خیبر میں اللہ نے کیا اور دونوں فتح میں فرق کیا ہے خدیبیہ میں قلم چلا خیبر میں تلوار چلی خیبر میں تلوار چلی اور قدرت کا انتظام عجیب تھا کہ فتح تو دو تھی لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی تھا ماشاءاللہ سلامت رہے مولا بار رکھے مولا سلامت رکھے بھئی مل کے سارے آجائے فتح تو دو ہیں لیکن قلم اور تلوار چلانے والا ہاتھ ایک ہی ہے یعنی عجیب بات ہے ایک ہی انسان ہے اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے اگر تلوار اٹھائے نہیں علی بھالو اگر قلم اٹھائے تو میں علی کے فضائے سنا رہا اتنا خاموشی سے نہیں اگر قلم اٹھائے تو خدا فتح کا اعلان کرے اگر تلوار اٹھائے تو نبی فتح کا اعلان کرے آپ سمجھ میں آیا جو اسلام کے مارکہ سیف و قلم کا فاتح بن جائے قرآن کی نگاہ میں اسی کو علی کہتے ہیں سمجھ میں اٹھائے قلم راچسو اور آواز نہیں آئی مزا نہیں آئی نا پڑھو اور یہ ختم کر دو پیشے والے بتائیں مجھے ایسا نہیں پوری طاقہ سے پوری طاقہ سے کہا نہیں ہے اب جو جملہ کہہ رہا ہوں میں یہ جملہ آپ کے سماعتوں پہتر جائے اتنی محنت کی آپ نے میرے ساتھ مل کر ہے نا جو آپ کی جملہ بیان کیا اس کو تازہ کر رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں تاکہ جملہ ظاہر ہونے پائے تو فتہ تو سب ہوئی ہیں نبی نے فتہ کیا اعلان کتنی جگہ پہ ہوا بولیں اگر آپ میرے ساتھ سا بھئی اعلان کتنی جگہ پہ ہوا ایک ہوا خیبر میں لاؤت یا رائدہ قدن کل اس گلم دوں گا جو خیبر میدان چھوڑے گا نہیں حتی یفتہ اللہ جب تک کہ اللہ اس کے ہاتھوں پر فتہ نہ دے دی جب میں دیکھ رہا ہوں میرے محترم بزرگ بیٹھے میں بھی ہے باہر بھی بیٹھے ہوئے پس آخری پیغام لے کے سنیں ٹھیک ہے نا تو آپاری سمجھ میں آگیا کہ ایک ہی انسان ہے دو نہیں فتہیں دو ہیں لیکن ایک انسان ہے ہے نا اگر قلم اٹھاتا ہے تو خدا فتہ کا اعلان کرتا ہے اگر تلوار اٹھاتا ہے تو نبی فتہ کا اعلان کرتے ہیں یعنی علی کا کمال یہ ہے کیا کمال ہے میرے ہی کا کہ ایک ہی ہاتھ ہے قلم اٹھائے تو فتہ کا اعلان تلوار اٹھائے تو فتہ کا اعلان اور علی والو نبی والو قرآن والو اللہ والو تو جو کہنا قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ علی کی یہ دونوں فتح قیامت تک باقی رہے قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ یہ علی کی دونوں فتح فقط زمان علی تک باقی نہ رہے قیامت تک یہ دونوں فتح باقی رہ جائے کوئی پوچھے جناب اس کی دلیل کیا ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خدا یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی دونوں فتح قیامت تک باقی رہے اور اس کی دلیل یہ ہے علی والو نبی والو پیدا رہنا اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے تیسرے امام سے لے کر میرے گیاروے امام تک ہر امام کا ایک بیٹھا امام حسین کا ایک بیٹھا امام زین اللہ عبدین کا ایک بیٹھا امام محمد باقر کا ایک بیٹھا امام زعفر صادق کا ایک بیٹھا امام علی رضا کا ایک بٹھائی مام محمد حقی کا ایک بٹھائی مام علی نقی کا ایک بٹھائی مام حسنِ عسکری کا ایک بٹھائی مام لیکن اللہ نے علی کے دو بیٹوں کو امام بنایا کہ جو فتحِ قلم دیکھنا چاہے وہ صلحِ حسن کو دیکھیں جو تلوار کی جنگ دیکھنا چاہے وہ حسین کی جنگ دیکھیں مل کے مل کے سارے مل کے مل کے مل کے سارے علی علی مل کے مل کے سارے حیدر حیدر بس وجب ہے علی سلامت رہے علی عزمت شہدادی کورین پر بلندترین اللہ ہم سلی علی محمد و آل محمد اللہ ہم سلی علی محمد و آل محمد بہجو ہے سننے والے بیان میں ختم ہوگا اب یہی بیان کرنا تھا جو میں آپ کو پیش کیا وقت نہیں ہے اتنا لیٹ ہونے کے باوجود آپ نے اتنا میرا ساتھ دیا ماشاءاللہ سے ایک محفل ہے اور محفل کے عذاب کچھ اور ہوتے ہیں اب میں نے جشن پڑھ دیا ختم کر دیا صرف آپ کا موٹ دیکھ رہا ہوں اگر دو جملوں کی یادتے تو بیان کروں میں آگے میں نے جشن پڑھ دیا میں نے جشن نہیں پڑھ رہا ہوں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فضائل سننے والا مجمع بیان کر دوں میں خدا کرے جملہ پہنچا سکوں میں تبجھو کریں میرے تبجھو کریں جملے آپ پڑھوں یا نہیں پڑھوں دعائی کلمے بھی ہیں لیکن میں دعا پر رکھا وہاں بھی صرف ایک جملہ بیان کر دوں میں فضائل پڑھنے والا مجمع بیان کر دوں میں میرا ساتھ دیتے رہنا ہے موبائل کو چھوڑ دیں میرا ساتھ دیکھیں تاکہ جہوت میں بار بار اپیل نہیں کر سکتا ہوں جملہ بیٹھا ہوا ہے جملہ ضائع ہو جائے گا فضائل پڑھ دیئے آیت سنا دی حدیث سنا دی میں نے آپ کے سامنے پیغمبر کی فضائل بیان کر دیئے اب میں کچھ بیان نہیں کر رہا اب سننے والا مجمع دیکھ رہا ہے جنب ممبر چھوڑیں بیٹھے ہوئے کیوں ہے اب میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں اب میں کچھ نہیں پڑھنا مجھے صرف ایک جملہ پڑھنا ہے فضائل نہیں سنا رہا ہوں فضائل کی فضیلت میں ایک جملہ سنا رہا ہوں مل گئے سا سلامت رہے مولا مولا بہتر سلامت رہے سلامت رہے اتنے دیر کے باواجود بھی آپ ماشاءاللہ اتنے بیزار بیٹھے ہوئے میرا ساتھ دیتے رہیے گھر سلامت رہے آواز آنے چاہئیے پوری طاقت لگانا جو باہر تک بیٹھا ہے میرا مجموعہ میرا عبود نوجوان بچے جو کرسیے بیٹھے ہوئے جملہ یاد رہے گا انشاءاللہ قیامت ہے جو جملہ کہہ کے جا رہا ہوں میں اور ٹنکے کی چور پہاں پوری سمجھداری کے ساتھ فضائل کی فضائل نہیں سننا رہا فضائل کی فضیلت میں جملہ تاکہ فضائل سننے والا مجموعہ اس میں بڑے بھی بچے بھی حضر بھی ہیں اس جملہ کو انشاءاللہ قیامت تاکہ یاد رکھیں گے اور وہ جملہ جلدی سے قدم کر رہا ہوں اور میں آ رہا ہوں آخری جملہ دوائی ہے جملہ کی طرح وہ جملہ یہ ہے دلیل کیا ہے اس کی فضائل کی فضائل بھی جملہ وہ دلیل یہ ہے کہ دنیا نے آل محمد کے منصب میں تو اختلاف کیا کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا ایسے ہی ہے نا دنیا نے محمد کے منصب کو مانتی ہے کوئی نہیں مانتی اہدے کو مانتی کوئی نہیں مانتی لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے مولا بھاد رکھا ہے سلامت رہے مولا بیشے بیشے سلامت رہے میرے بزرگ نوجوان ہاتھ اٹھا رہے ہیں سلامت رکھیں آپ نے کہے جناب دلیل کیا یہی تو میرے دلیل تھی جو میں بیان کیا آپ کے سامنے دنیا نے دنکے چوٹ پر کہہ رہا ہوں دنیا نے آل محمد کے اختلاف کس میں ہے منصب میں اہدے میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے اس لئے کہ فضائل وہ ہیں جنہیں ادھر والے بھی مانتے ہیں ادھر والے مانتے ہیں فضائل وہ ہیں جسے ادھر والے بھی مان رہے ہیں تو مجھے کہنے دل کہ جو آل محمد کے اہدے کو نہ مانے وہ مسلمان تو ہے مومن نہیں بن سکتا لیکن جو فضائل کا منکر ہے وہ نہ مومن ہے نہ مسلمان ملکہ ملکہ جملہ ختم ہو گیا ہے بیان یشن میرا ختم ہو گیا صرف آپ کی ذہنوں پر یہ جملہ اتار جائے پوری بیداری کے ساتھ آل محمد کا ذکر ہے اور فضائل کی فضائل پر جملہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمیشہ یاد رہے اب اصول کا بنا اصول یہ بنا پوری گفتگوہ خلاصہ کہ ایک چیز ہو گئی اختلافی اہدہ ہے اختلافی کوئی مان رہا ہے کوئی نہیں مان رہا واضح سی بات ہے فضائل ہو گئے اتفاقی ادھر والے بھی مانتے ہیں ادھر والی مانتے ہیں سنیے گا علی والو آپ کے دل میں آل محمد کی محبت جاگی ہوئی ہے میرا ساتھ یہ گئے جو ہم نہیں بول پایا ہے پوری طاقہ سے بولے تاکہ جشن کا سما اور جشن کا سما برقرار رہے اور ہم بیان ختم کر دیں اب دو چیزوں ہو گئی ایک ہو گئی اتفاقی ایک ہو گئی اختلافی فضائل ہے اتفاقی سب مانتے ہیں اہدہ ہے اختلافی کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا میرے دوستوں میرے بزرگوں صاحبان اقل بیٹھے ہیں میرے بچے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں آپ کو میں بار بار آپ سے خطاب کر رہا ہوں اس جملے پر تاکہ میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ زمانے کو سنائیں مجھے بتائیں دو جملے میں بیان ختم ہو رہا ہے لیکن پوری طاقت لگائے گا میرے ساتھ ساتھ جو تھکانی ہے انشاءاللہ تھکان کو دور کر کے اس مولا کے بلکہ آل محمد فرماتے ہیں ذکرونہ اہل البیت شفا مل کے ابھی آواز نہیں آرہی سامنے والا ہوگی ایسا مل کے پڑھیں گے مجھے پڑھنے میں سانی ہوگی ہم آل محمد کا ذکر شفا ہے ٹھیک ہے نا آپ کی زحمتوں کو ختم کر رہا ہوں بس آخر جملہ مولا صاحب کی حاضری کو قبول فرمائے ٹھیک ہے اب دو چیزیں ہو گئی ایک اختلافی ایک اتفاقی وہ دونوں چیزیں کونسی تھے میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے فضائل ہے اتفاقی اہدہ ہے اختلافی ٹھیک ہے اگر کسی مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جائے دو لوگوں کے درمیان تو اب دونوں بیٹھے میں دلیلیں دے رہے ہیں وہ اپنی دلیل دے دا ہے یہ اپنی دلیل وہ اپنے برہن یہ اپنے برہن وہ اپنے ارگومنٹ یہ اپنے ارگومنٹ ہے نا فیصلہ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا فیصلہ اس لیے کہ جو وہ دلیل دے رہے ہیں وہ خود اختلافی ہے ماشاء اللہ مول آباد Considering جملہ ختم ہو رہا علیہ والا میں آپ سے بولا میں مل کے ساتھ چلیں جو بحث ہو رہی ہے وہ دلیل دے رہا ہے دلیل کو انکام نہیں کر رہا لیکن فیصلہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو دلیل آ رہی ہے وہ خود اختلافی ہے اس لیے فیصلہ نہیں ہو پا رہا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ جناب دو دوست ہیں اور میں دونوں کو نہیں مانتا میں نے کہا پھر کہتے ہیں یہ بتائیں بس اس مثال پر مجلس ختم ہو رہی ہے کہلیں کہ یہ بتائیں کہ ان میں سے فلا صاحب عالم ہیں یا نہیں ہیں اس سے سوال کیا میں نے کہا میرے نظرک تو عالم ہے آپ نے کہا دلیل کیا ہے میں نے کہا دلیل ہے ان کا دوست آپ نے کہا جناب یہ کون سے دلیل ہوئی میں تو انہیں اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں نہیں معلوم میرا جملہ پہنچ رہا ہے میں اتنی محنت کر کے یہاں تک لے کے آیا ہوں میرا ساتھ دیں چھوڑ دیں کیمرے کو چھوڑ دیں میرا ساتھ دیں تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے آپ دیکھیں جسٹیبلنسوں کی بیچ میں تو جملہ ضائع ہو جائے گا یہ آخری کلمات میں بار بار کہہ رہا ہوں ایک سے دو میٹ میں جملہ ختم ہو رہا ہے میں نے کہا جناب آپ کا سوال یہ کہ اس میں کوئی عالم ہے نہیں ہے میں نے کہا یہ سب عالم ہے آپ نے کہا دلیل کیا ہے میں نے کہا دلیل اس کا دوست ہے آپ نے کہا بھائی یہ کوئی دلیل نہیں بنی میں نے کہا کیوں آپ نے کہا میں نے اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں ابھی میرے میں اور آپ میں یہ باتیں ہوئی رہی تھیں کہ اتنے میں مجمع میں ایک صاحب داخل ہوئے جسے میں اور آپ صاحب مانتے تھے اس سے کسی نے پوچھا جناب یہ عالم ہے اس نے کہا بالکل عالم ہے اب کسی کی حمد ہو اب کسی کی حمد نہیں کہ وہ اختلاف کریں اس لئے کہ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے تو اب میری سمجھ میں آگیا کیا سمجھ میں آگیا کہ جب کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو جو دلیل آتی ہے وہ خود اختلافی نہیں ہوتی وہ اتفاقی ہوتی ہے اب اس سمجھ میں آیا علی والو نبی والو قرآن والو اللہ والو کہ میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا لوگ سے زیادہ شکر دیا ابراہیم سے زیادہ خلدہ دی لیکن اس کے باوجود نہ نبی بنایا نہ امام اسے کہ نبوہ تر امامہ دونوں اہدے ہیں اور اہدے ہر دور میں اختلافی رہے کسی نے آدم کا مانا کسی نے نئی مانا کسی نے نو کا مانا کسی نے نئی مانا کسی نے ابراہیم کا مانا کسی نے نئی مانا اللہ نے تحقیات کہ اگر سب کو اہدے دار بناوں گا تو جب کسی کے اہدے کا مسئلہ ہوگا تو میں دلیل میں کسے لاؤں گا اس لئے اس ایک خاتون کو بلندرین سلوات پڑھیں محمد والی محمد پر اس سے بھی بلند سلوات پڑھیں محمد والی محمد پر سیدہ کے ماننے والے پہلے آپ ایسی کر دیتے تو بڑا آسانی رہتی مجھے آخری وقت میں اپنے ایسی حل کی کیا لیکن آخری کلماتیں ساتھ دیتے رہی گا میں اتنی دیر سے آلی والوں کے سامنے کچھ نہیں کر رہا تھا میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھیں میں نے کچھ نہیں کیا میں نے آپ کے سامنے حدیث سنا ہی میں نے کچھ نہیں کیا میں تو بس یہ علی کے چاہنے والوں کو شرابِ حبِ علی پلا رہا تھا اور خبردار اس شرابِ حبِ علی کو بولو یا علی والوں کبھی نجس نہ سمجھنا اس آپ کے دل پر اتر جائے جو امنا تو میرا آنے کا مسئلہ ہو جائے گا خبردار زمانے کو سناو اس شرابِ حبِ علی کو کبھی نجس نہ سمجھنا اس لیے کہ یہ وہ شراب ہے جو کوسر سے لائی ہوئی سلسبیل میں ملائی ہوئی چادرِ تطہیر میں چھانی ہوئی انبیاء کی جانی پہچانی ہوئی آدم نے بھی تو خلافتِ ربانی مل گئی نوہ نے بھی تو کشتی کو ربانی مل گئی امت نے بھی تو محمدِ غلامی مل گئی رضوہ نے بھی تو جنت کی دربانی مل گئی یوسف نے بھی تو حکمرانی مل گئی اور دولہ خانے بھی تو جوانی مل گئی جانی مل گئی سلامت نے آدم نے پی تو خلافت ربانی مل گئی نوہ نے پی تو کشتی کو روانی مل گئی امت نے پی تو محمد کی غلامی مل گئی یوسف نے پی تو حکمرانی مل گئی زلیخہ نے پی تو جوانی مل گئی اولیاء نے پی تو طریقت کا نشان ہو گئی صحابہ نے پی تو سلمان ہو گئی صحابہ نے پی تو سلمان ہو گئی اہل بیت نے پی تو بنیاد ایمان ہو گئی تو مجھے کہنے دو کہ جس نے پی لی وہ باق ہو گیا جس نے پی نہیں وہ نہ باق ہو گیا اور جو پی کے مکر گیا وہ خلاق ہو گیا پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما حاضرین مللز حاضرین جشن مولانا مصوکیل صاحب مولانا مجتبہ صاحب اور جو حفظ بیٹھے میں مولانا مانی صاحب اور حاضرین مجد نے بیٹھے میں سامین مستمین ان سب کی حاجات کو پورا فرما ہمیں عصوہ محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ظہور کو ہم سب کے لئے باعث خیر و آفیت قرار دے